اس پی صاحب نے ریپورٹ کی ہے کہ اس کو جو ہے ڈیٹین کرنا ضروری ہے کہتے ہیں جی اسی دنے کوئی کمیٹی بیٹھتی ہے وہ کمیٹی پھر کنسیڈر کرتی ہے کہ جی ہاں شیر افضل مروت صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ پنجاب میں پتہ نہیں کیا بھونچال مچا دیں گے اچھا جی بھونچال مچا دیں گے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ہماری وہ جو ہے فلان کمیٹی بیٹھی ہے اب چودہ ہی کو ایک ہی دن کی کاروائی ہو رہی ہے ساتھ بے صبح ہو چلتا ہے یہاں ایک مجھے وہ پہنچتا ہے ایک ہی دن اس کو کاروائی کر کے پھر کہتے ہیں کہ جی اس ڈیپٹی کمیشنر اور فلانی کی کمیٹی میں پیش ہوئی ہے اور پھر بل آخر ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے اپنا جو ہے اس کو مائنڈ اپلائی کیا اور دفعہ تین میں انہوں نے تیس دن کے لیے بندش کا حکم کیا اب اس سے زیادہ مذہ کا خیز حکم ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ ایک مفروضے کے بنیاد پر جو آپ کے ذہن کی ایک افسرہ ہے آپ اس کی بنیاد پر کسی کی آزادی کو تیس دنوں کے لیے سلب کرنے ہیں یہ بنیادی حقوق کے نہ صرف نفی ہے اس کا قتل ہے آرٹیکل نائن کو دیکھ لیں رائٹ آف لائف اور لیبرٹی یہ اللہ تعالی ہی کی یہ تفعید شدہ زندگی اور سانسیں اور آزادی کا حق نہیں ہے بلکہ آئین میں ہے آئین اللہ تعالی کی جانب سے دیا ہوا ہے جس کو آئین نے پھر ہماری اس کو جو ہے اس پر بھی مندرج کر دیا ہے تو آپ آئینی طور پر دیکھیں اللہ کی قانون کے حساب سے دیکھیں آزادی کسی کی سلب نہیں کی جا سکتی ہے نہ کسی کا جو ہے زندگی کو اس طرح سے سلب کیا جاتا ہے اسی طرح آپ آرٹیکل چودہ کو دیکھ لیں ڈگنیٹی اب اس سے زیادہ آپ کسی کی عزت نفس کو کس طرح مجروع کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یہاں آیا ہوا ہے اور نکلتا ہے اور آپ اس کو کالر سے پکڑ کر اس کے ساتھ بتتمیزی کر کے اس کو گھسیٹ کر کرتے ہیں اس سے زیادہ تضحیق ایک سینئر وکیل کے نہیں ہو سکتی ہے یہ پاکستان کے سارے کالے کوٹ کی تضحیق کی گئی ہے پاکستان کے وکلا کی تضلیل کی گئی ہے یہ منحسل قوم ہم وکلا جو ہے اس پر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے استحقاق کو مجروع کیا گیا ہے آئینی طور پہ بھی کیا گیا ہے صوبائی تاصلیت پہ بھی کیا گیا ہے ہمارے ساتھ یہاں میں کہتا ہوں کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ پنجاب کا ہوتے ہوئے میں اپنے مہمان کا تحفظ نہیں کر سکا مجھے شرم آ رہی ہے لاہور آئی کورٹ بار ریسوزییشن کے وکیل ہونے کے ناتا سے کہ میرے پاس ایک کیا مہمان آیا ہے وکیل اور میں اسے حفاظت نہیں دے سکا محفوظ نہیں کر سکا بارہ کروڑ عوام پنجاب کی شرمندہ ہے اس بات پر کہ ہم اپنے خیبر پختون خوا کے بھائی کو ہم اس کو تحفظ نہیں دے سکے ہیں سو یہ مضبون قوش جس نے بھی کی ہے انتہا کی پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں آئین کی پامالی کی ہے تو جج صاحب نے یہ تمام چیزیں جو ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا اپنی پٹیشن میں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے فوری طور پر چونکہ آج جمعہ کا دن ساتھ آج تو باقی ٹائم تھا نہیں انہوں نے نوٹس سب کو دیا ہے دیکٹی کمیشنر کو بھی دیا ہے جن کا حکم تھا سپرنٹینڈنٹ جیل کو دیا ہے پورٹ لکپت جیل کو ہوم سیکٹری کو دیا ہے پنجاب جس کا تھا آئی جی پولیس کو دیا ہے مزانگ سانہ اور سیبل لائن سانے کے ایس پیس کو بھی دیا ہے کہ سوموار کو آپ سارے آئیں اور ریپورٹ جمع کروائیں اور دیں اور اس کا جواز جواز بتائیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت ڈیٹین کیا ہے ہم نے ارز کی کہ بھائیس آئے ہوئے ہیں اور ہماری ملاقات کے لئے تو انہوں نے کہا اس کی ایک الہدہ درخواست دیجئے گا وہ بھی میں آرڈر کر دیتا ہوں سوموار کے لئے چونکہ ہفتہ اتوار آپ کو پتا ہے کوٹ ورک نہیں ہوتا ہے اگرچہ مخصوص لوگوں کے لئے رات کو بھارہ بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں لیکن وہ مخصوص لوگوں کے لئے ہوتی ہیں چونکہ سیٹرڈے اور سنڈے نارمل موسیقی موسیقی